اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دو اہم نوٹفکیشن آپ کے سامنے رکھیں گے تمام سرکاری ملازمین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا منتھائی اہم نوٹفکیشن ہے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جانب سے پہلا نوٹفکیشن جو جاری کیا گیا ہے وہ آپ کی سکرین پر اس وقت موجود ہے یکم جولائی دو ہزار اکیس کو یہ نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ بہت سے ٹیچرز ابھی پی ای آرز کی سکیننگ کے حوالے سے رہتے ہیں یہ جو پروسیس ہے وہ سیونٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہوا ہے باقی جو تھرٹی پرسنٹ لوگ ہیں وہ ابھی رہتے ہیں تو اس کے حوالے سے اب ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے پی ای آر اور ای سی آرز کو جمع کروانے کے حوالے سے اب یہ ڈیٹ جو ہے وہ بیس جولائی دو ہزار اکیس مختص کر دی گئی ہے پہلے یہ ڈیٹ تیس جون دو ہزار اکیس تھی جو کہ ابھی گزر چکی ہے تو اب ایک اور چانس دیا گیا ہے تمام افیشلز کو کہ اپنی پی ای آرز اور ای سی آرز کو جمع کروائیں ایک اور خاص بات اس میں بیان کی گئی ہے کہ پہلے جو فوٹو کاپیز جمع کروائی گئی تھی ای سی آرز کی اب وہ ای سی آرز کی یا پی ای آرز کی فوٹو کاپیز نہیں چلیں گی بلکہ اوریجنل ڈاکومنٹس اس میں لگیں گے کیونکہ سکیننگ پر اسیس کے لیے اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ درکار ہیں اس کے علاوہ دوسرا نوٹفکیشن آپ کی سکین پر مجود ہے جو کہ منسٹری آف ہیلتھ کی جانب سے جاری کیا گیا یکم جولائی دو ہزار اکیس کو اس میں رسک آلاؤنس دینے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایسے تمام افیشلز جو کہ کرونا ریلیٹڈ ڈیوٹیز کرتے رہے ہیں ان کی لسٹیں پرپیر کرنے کے لیے پانچ جولائی دو ہزار اکیس کا وقت دیا گیا ہے تمام ڈپارٹمنٹس کو کہ وہ اپنی جو ایسے تمام افیشلز یا ایسے ورکرز جو کہ کرونا کے ریلیٹڈ ڈیوٹیز کرتے رہے ہیں ان کی لسٹیں پرپیر کر کے منسٹری آف ہیلتھ کو جمع کروائیں تاکہ ایسے تمام لازمین کو رسک آلاؤنس جو ہے وہ فراہم کیا جا سکے تو ناظرین یہ تھے دو اہم نوٹفکیشن جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے اللہ حافظ